ہیلو نمسکر بلکم ٹو نتیا اگزام پوائنٹر آج آٹھ جون ہے اور آج کے کرنٹ افیر پر ہم لوگ چرچہ کریں گے دوستوں اس کا پی ڈی ایف پانے کے لیے ڈسکریپسن میں ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا گیا ہے اس کو کلک کر کے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے اور پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس فیشن کے لاسٹ میں دوستوں ایک کوششن جو ہے وہ آپ کو پوچھا جائے گا جس کو آپ کرنا رہے گا تو اس کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں جرور دیجئے اور ویڈیو جو ہے آخری تک جرور دیکھئے تو آئیے فرسٹ کوششن دیکھتے ہیں دوستوں دیکھتے ہیں کہ سنگٹھن نے فومیرو پیکس اپکرانڈ وکفت کیا ہے آفن ہے نائی ایف ڈی آر ڈی او ٹی آئی ایف سی اور امریت تو فومیرو پیکس اپکرانڈ جو ہے وہ کس نے وکفت کیا ہے دوستوں تو ڈی آر ڈی او نے کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں فومیرو پیکس کیا ہے ہے تو رچھا انسندھان بکاف سنگٹھن ڈی آر ڈی او نے فومیرو پیکس اپکرانڈ دیکھتے سرچہ اپکرانڈ پہنتے ہیں پی پی ای کورونا میں دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر وغیرہ دیکھتے سرچہ اپکرانڈ پہنتے ہیں جسے ہم پی پی ای کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دوستوں کی تیس سے پیتالیس منٹ کے اندر میں ہی کیا ہوتے ہیں میڈکل جو اسٹاپ ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کو افراج ہو جاتے ہیں یعنی کہ گرمی لگنے لگتی ہے تو یہ ایسا اپکرانو بکفت کیا گیا ہے جو کہ دوستوں پان سو گرام کا ہے بیک پیک کے روپ میں اسے پہنا جاتا ہے ڈیوائیس کیا کرتی ہے فیلٹر کے مدد سے باہری ہوا کو کھنچتا ہے اور سامنے کی اور جو ہے کھلنے سے نم ہوا باہر جاتی ہے جسے کیا ہوتا ہے ہے کہ گردن اور پھر کا چھتر ٹھنڈا رہتا ہے تو یہ جو ہے ٹھنڈا جو ہے محسوس کرنے کے لیے یہ اپکران جو ہے ہمیں روپیکس بکفت کیا گیا ہے ٹھیک چلے اب آئیے دیکھتے ہیں ڈی آر ڈیو ڈیو ڈیفنس ڈیفرچ اینڈ ڈبلیمنٹ آرگنائزیشن اس کی جو استحپنا ہوئی تھی دوستوں وہ انیس سو اٹھاون میں ہوئی تھی اور اس کا جو مکھیالہ ہے دوستوں وہ کہاں پر ہے نیو ڈیلہی میں ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے مینسٹری ڈیفنس کی انترکت کام کرتا ہے اس میں ڈیفنس مینسٹر کون ہے دوستو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے راجنات سنگھ ہے ٹھیک ہے اتنی ساری چیزیں آپ کو اس میں جاننا ہے چلی آئیے نیکٹ پویسچن دیکھتے ہیں کس منترالے نے ٹیولپ انٹرنشپ کی شروعات کی ہے تو آپ سن ہے دوستو ہمارے پاس بھگیان اور پردوگی کی منترالے مانوس انفادھن بھگاف منترالے رچھا منترالے پریٹن منترالے تو ٹیولپ انٹرنشپ کی شروعات کس نے کی ہے دوستو تو مانوس انفادھن بھگاف منترالے یعنی کی ایچ آر ڈی منیسٹری نے کی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کی ٹیولپ انٹرنشپ کیا ہوتا ہے دوستو تو ٹیولپ جو ہے ایک ایسا کارکرم ہے جو پورے دیش کے سبھی اسمارٹ سہروں اور سہری اسثانی یا نگائیوں کے جو نئے اسنا تک ہیں ان کو جو ہے انٹرنشپ کے اوثر پردان کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو نئے اسنا تک ہیں انہی کو انٹرنشپ کے اوثر پردان کرنے کے لیے یہ ٹیولپ جو ہے انٹرنشپ کی شروعات کی گئی ہے یہی آپ کو مین پوائنٹ ہے یہ جاننا ہے تو ٹیولپ کیا ہوتا ہے سہری چھتر میں نئے اسنا تکوں کو انہوہو کے ساتھ ادھیان کے اوثر پردان کرنے کا ایک کارکرم ہے ہماری بید منتری ہیں نرملا سیتا رمن نے انہوں نے اکانچھا پون بھارت کے انترگت بیس اکیس کے بجٹ کے انروپ جو ہے وہ ٹیولپ کی کلپنا بھی بنائی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں ایچ آرڈی منیسٹری یعنی منیسٹری آف human resource and development دوستو ایک خاص بات ہے اس میں کی ایچ آرڈی منیسٹری کی افتحاپنا آپ کو یاد رکھنی ہے اس کی افتحاپنا کب ہوئی تھی چھبیس ستمبر ونائیس پچاسی کو ہوئی تھی ٹھیک ہے پچاسی میں ٹھیک اور جو اس میں ایچ آرڈی منیسٹر ہیں دوستو وہ کون ہیں رمیس پوکھری یال ٹھیک ہے رمیس پوکھری یال ٹھیک ہے اور اسی کے انترگت دوستو ہمارا جو ہے سچھا منترالہ آتا ہے تو اگر پہنچا جاتا ہے کہ سچھا منتری کون ہیں تو جو ایچ آرڈی منیسٹری ہوتے ہیں وہی کیا ہوتے ہیں دوستو ہمارے سچھا منتری بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کون ہے رمیس پوکھری یال آئیے اللہ پرشن دیکھتے ہیں کون سا سنگٹھن سی ایس آئی آر سی ایس آر ٹی پی دوہزار بیس انٹرنشپ کا آئیوجن کرے گا تو نارتھ ایسٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی راکشتریہ فامودر بیگیان سنسطان نیشنل انویویشن فاؤنڈیشن راکشتریہ بھو بھوت کیے انفندھان سنسطان تو کون کرے گا دوستو یہ جو کرے گا وہ یہ رانگ لگ گیا ہے وہ کرے گا نارتھ ایسٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تو نارتھ ایسٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی این ای آئی ایس ٹی دورہ ایک راست بھیاکتی سی ایس آئی آر ایس آر ٹی پی جو ہے ایک ریسرچ پروگرام کا آئیوجن کرائے گا اس میں کیا ہوگا کہ کوویڈ نائنٹین مہاماری کے پڑیان فروپ دیش کے جو اکائیرمک چھیتر میں گتیرود اتپن ہو گئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئی یا نیڑ لیا گیا ہے ٹھیک ہے گریس مکالین جو انفندھان پرسچن کارکرم دوستو آنلائن مادھیم سے ہی اس میں آئیوجت کرایا جائے گا ٹھیک ہے چلی اسے بیگیانک اور اوردیوگک انفندھان پریشت سی ایس آئی آر کی اڑتیس پریوک سالاؤں کے سنکائوں اور آگاؤں کے مادھیم سے جو ہے وہ کریانویٹ کیا جائے گا کارکرم کی گھوسرا سی ایس آئی آر این آئی ای ایس ٹی کے ندیشک کون ہے دوستو ڈاکٹر جی نریحری صافتری انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے تو سی ایس آئی آر ایس آئی ٹی پی کیا ہے دوستو کہ جو کوبیڈ نائنٹین کے چلتے اکایدمک چھتر میں گھترود اتپن ہو گئے ہیں ان کو جو ہے جو گریس مکالین انفندھان ہیں اور پرسچن کارکرم ہیں ان کو آنلائن مادھیم سے آئیوجت کرنے کا ایک پلان ہے ٹھیک ہے آپ کو اتنا ہی جاننا ہے آگے دیکھتے ہیں سی ایس آئی آر سمر ریسرچ ٹریننگ پروگرام سی ایس آئی آر ایس آر ٹی پی دوہ جار بیس ٹھیک ہے یہ کہاں پر ہے دوستو تو یہ نیو دل ہی میں ہے ٹھیک ہے نیو دل ہی میں ہے ٹھیک بس اتنا جاننا ہے آپ کو اگلا پرسنا دیکھتے ہیں میں گاوی کا مکھیالے کہاں پر ہے تو جیورک فیٹیجر لینڈ برلین جرمنی پیری فرانس یا جنیوہ فیٹیجر لینڈ تو گاوی کا مکھیالے دوستو کہاں ہے جنیوہ فیٹیجر لینڈ میں ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں گاوی ابھی پور میں ہم نے کوئسٹن دیکھا تھا کیوں بیکسین اور ٹی کا کرنے کے لیے گلوبل الائنس کا مکھیالے یہ کہاں پر ہے جنیوہ فیٹیجر لینڈ میں ہے اسے دو ہجار میں جو ہے وہ اسٹھاپیٹ کیا گیا تھا مین پوائنٹ کیا ہے دوستو کہ گریب دیسوں میں ٹی کا کرن بڑھانے کے ادیسے سے ایک فاربجنک نیجی ویسک فیسٹ فاریداری ہے ٹھیک ہے یہ گاوی میں بھارت نے انتراسٹریہ ٹی کا کرن گھٹھ بندھن کے تحر دوستو پندرہ ملین ڈالر کی رافی کے لیے گاوی کو مدد دینے کا اعلان کیا ہے تو برچول گلوبل ویکسین سمیٹی کی میجوانی یونائٹڈ کینگڈم کے پردھان منتری بوریس جانسن نے کی تھی ٹھیک ہے تو گاوی کہاں میں ہے دوستو مکھیال ہے جنیوہ سویٹیجر لینڈ میں ہیں ٹھیک اب آئیے آپ کو میپ کے مددیم سے دکھاتے ہیں یہ ہے آپ کا سویٹیجر لینڈ اور یہ ہے آپ کا جنیوہ ٹھیک ہے اور سویٹیجر لینڈ کی راجدھانی کا اپٹل کیا ہے دوستو وہ ہے برن ٹھیک ہے اس کے آس پاس کے کنٹری آپ دیکھ رہے ہوں گے اٹلی آسٹریہ جرمنی اور یہاں پر فرانس ٹھیک چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں دوستو کی کس منترالے نے ملا سور ڈا ڈیمن آر سوڈی فے کا نامک ٹول کیٹ جو ہے لانچ کیا ہے تو آپ سن دیکھتے ہیں آواز اور فہری معاملوں کے منترالے پریہ بند ہبن اور جلوائیو منترالے پرسوی بگیان منترالے سواہست اور پریوار کا لیان منترالے تو ملا سور ڈا ڈیمن آر سوڈی فے کا وہ کس روات کس نے کی ہے دوستو آواز اور فہری معاملوں کے منترالے نے کی ہے آئیے اس کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں تو اس منترالے نے جو ٹولکٹ شروع کیا ہے وہ کیا ہے دوستو کی مل یکت گاد کے نپٹان پر ایک سنچار ابھیان کیلئے جو ہے یہ ٹولکٹ جاری کیا گیا ہے جس کا شیرسک کیا ہے ملا سوس ڈیمن آف ڈی فے کا اور اس کا ادیش کیا ہے دوستو کی مل یکت گاد کی جوکھم دھانڑا کو سہی ڈھنگ سے ریکھانکت کرنا ہے ٹھیک ہے بی بی سی میڈیا ایکشن کے سائیوک سے سنکلپت اور ڈیائن کی گئی اس ٹولکٹ میں انگریجی کے ساتھ ساتھ دوستو دس بھارتی ہے بھا فاؤں میں دیاپک رچناتمک سامگری ہے تو آئیو دیکھتے ہیں منیسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیرس گورنمنٹ آف انڈیا اس کے جو منیسٹر ہے دوستو اس میں کون ہے ہر دیپ سنگھ پوری ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو جاننا ہے کہ اس کے منیسٹر کون ہیں ہر دیپ سنگھ پوری ہیں ٹھیک چاہلی آئیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں بی سو پریابان دیواف دو ہزار بیس کا تھیم کیا تھا دوستو ائر فائلوشن بیٹنگ پلاسٹک فائلوشن بیو ڈائیورشٹی یا پھر کنیکٹنگ پیپل ٹو نیچر تو اس کا تھیم کیا تھا دوستو بائیو ڈائیورشٹی بہت ہی ایمپورٹینٹ کوششن ہے یہ جو ہے آگے آنے والے پریچھاؤں میں یہ ضرور پہنچھا جا سکتا ہے تو اس کو خاص کر کے دیان رکھنا ہے تو بیسو پریابان دیواف تو ہزار بیس کا بیسے کیا ہے دوستو بائیو ڈائیورسٹی دوارہ ہر سال پانچ جون کو منایا جاتا ہے تاکہ پریابرن کی رچھا کے لیے جاگتہ بڑھائی جا سکے دوارہ سنیوکت راشت دوارہ سنیوکت راشت دوارہ سنیوکت راہتر کے مانو پریابرن پر اسٹاک ہوم سمیلن کے پہلے دن ہوئی تھی تو یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہ دن پہلی بار جو ہے کم منایا گیا تو انہیس سو چوہتر میں منایا گیا یہ بھی بہت مانت پہلے چیزیں ہیں اور جو ہر سال کارکرم ہوتا ہے یہ الگ الگ دیس جو ہے اس کی میجوانی کرتے ہیں اس بار جو ہے دو ہزار بیس میں وہ جرمنی کے سائیوک سے کولمبیہ دوارہ جو ہے اس کو آئیو جیت کر آیا گیا تو بیس پریابرن دیوش ورڈ انوائرمنٹ دے پانچ جون چلیے اگلا پرشنہ دیکھتے ہیں کس سنگٹھن نے آوڑک سرم ابل سنچند یعنی کی پی ایل ایف ایس کی شروعات کی ہے راستری رمونہ سروچنڈ کاریال ہے یا پھر اندرہ گاندھی بگا سنسندھان سنسطان یا پھر بھارتی سانکھی کی سنسطان یا پھر راستری سانکھی کی کارکرم تو آوڑک سرم ابل سنچند پی ایل ایف ایس کی شروعات کس نے کیا دوست ہوں تو راستری سانکھی کی کارکرم دوارہ کیا گیا ہے اب آئے دیکھتے ہیں پیریوڈک لیور فورس سروے پی ایل ایف ایس کا جو ہے یہ فل فارم ہے بہت مہترپون ہے یہ آپ کے ایکزام میں آ سکتا ہے کی پی ایل ایف ایس کا فل فارم کیا ہوتا ہے یہ راستری سانکھی کی کاریال ہے ان ایس او دوارہ اپریل دوزار سترہ میں ادھیک نیمیت سمیان منترال پر سرم بل ڈیٹا کی اپلقدتہ کیا اور سکتا کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہ شروع کیا گیا تھا ان ایس او نے جون دوزار ورنیس میں سمابت ہونے والی آوڑک سرم بل سروے چھوڑ پر ترہ معافی ریپورٹ شروع کی ہے اور یا سانکھی کی اور کارکرم کاریال منترالے کی ویو سائٹ پر بھی اپلقد ہے یہ نو سو کی ہے دوسری بارفک ریپورٹ ہے ٹھیک ہے نیکٹ کوئیسٹن دیکھتے ہیں دوستو کس سنگٹھن نے عوید غیر قانونی اور آنیامیت مچھلی پکڑنے کے خلاف انتر راستریہ دیوست کا آئیوجن کیا ہے بیسو محافظر پریشد انتر راستریہ مدر سنگٹھن خادی اور کرفی سنگٹھن یا پھر بیسو خواست سنگٹھن تو یہ کس نے کیا ہے دوستو خادی اور کرفی سنگٹھن دورہ یہ کیا لیا ہے تو سنگٹ راست کا جو خادی اور کرفی سنگٹھن ہے اس کی دورہ دوستو ہر سال پانچ جون جن بیسو پریاد دیوست منایا جاتا ہے عوید غیر قانونی اور آنیامیت مچھلی پکڑنے کے خلاف جو ہے وہ انتر راستریہ دیوست جو ہے وہ منایا جاتا ہے فریمت راستر محافظہ نے پانچ دیفنبر دوزار سترہ کو خادی اور کرفی سنگٹھن یعنی کی ایف اے او بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے دوستو دورہ پرستاویت ایک پرستاو کو منجوری دی تھی اور عوید کے خلاف لڑائی کے لیے پانچ جون کو عوید غیر قانونی آنیامیت مچھلی پکڑنے کے خلاف انتر راستریہ دیوست کے روپ میں گھوشت کیا تھا ٹھیک ہے چلیے اب پانچ جون کو تاریخ کے روپ میں چنا گیا تھا کیونکہ یہ پانچ جون دو ہزار فولہ کو پہلی بار انتر راستریہ سندی تھی جو عوید مچھلی پکڑنے پر روگ لگانے کے لیے تیار ہوئی ٹھیک ہے بھائیے دوستو اب دیکھتے ہیں ایف اے او یعنی کی فوڈ اینڈ ایگری کلچر آرگنائزیشن آب دا یونائٹیڈ نیشن اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے دوستو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے وہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے روم ٹھیک اور اس کی جو استھاپنا ہوئی تھی دوستو وہ کب ہوئی تھی ون نائیس اکٹوبر ون نائیس پہ پہنٹالیس میں ہوئی تھی اور یہ جو ایف اے او ہے دوستو یہ یونائٹیڈ نیشنز کا جو ایکونامک اینڈ شوشل کاؤنسل ہے اسی کے انترکت یہ جو ہے آتا ہے اور اس کے جو ہیڈ ہیں ایف اے او کے وہ کون ہیں دوستو تو کوائے ڈانگ یوں ٹھیک ہے ڈانگ یوں اس کے جو ہے وہ ہیڈ ہے تو اتنی آپ کو جاننا ہے نیسٹ کوششن دیکھتے ہیں حال ہی میں خبروں میں رہا تیانوین فرسٹ کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آپ چین دوارہ بکسٹ سوپر کمپیوٹر جاپان دوارہ بکسٹ سوپر فونک مشائل چین کا مارس مشن یا ابروپ تمہیں سے کوئی نہیں تو کیا ہے دوستو یہ چین کا مارس مشن ہے چینی راستریے انترچ پرساسن یعنی کی سی این ایس اے نے اپنے پہلے منگل انیمیشن مشن کو تیانوین فرسٹ نام دیا ہے اور سی این ایس اے نے یہاں بھی گھوسرا کر دی ہے کہ اس کے بعد سبھی گرہوں کے مشنوں کو کیا تیانوین سنکھلا کا نام بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں گھوسرا چوبیس اپریل کو کی گئی کیونکہ چین جو ہے دوستو دوہزار سولہ سے چوبیس اپریل کو اپنا راستریے انترچ دیوس منا رہا ہے چین اپنے پہلے اپگرہ ہے ڈونگ فنگ ہونگ فرسٹ کے پرچھےپن کو چندھت کرنے کے لیے راستریے دیوس انترچ دیوس بناتا ہے تیانوین کا ارث کیا ہے دوستو سورگی ہے پرشن تو چینی منگل مشن میں گرہ کی پرکرما لینڈنگ اور روبر بھی سامل ہے تو یہ ہے چائن آج تیانوین فرسٹ کیا ہے دوستو مارس مشن ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکٹ کوششن دیکھیں گے دوستو بکرم سلاغ گنگیٹک ڈالفن ابھیارن میں استن پائی کی پہلی بید سالہ استحاپت کی گئی ہے یا ہے کس راج میں ہے تو بکرم سلاغ گنگیٹک ڈالفن ابھیارن یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور فیمس ہے دوستو آفن ہے ہمارے پاس اتر پردیش بیہار اتر اکھن یا پھر پسچن بنگال تو کس راج میں ہے دوستو بیہار میں ہے بہت ہی فیمس اور امپورٹنٹ ہے بکرم سلاغ گنگا ڈالفن ابھیارن نے گنگا کی ڈالفنوں سے بھرا ایک پرمکھ آکرسک افتھل ہے ان جیووں کو برطوان میں بلوکت پرائے راستری جلی جیو گھوشت کر دیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اس ابھیارن میں میٹھے پانی والے کچھوئے اور اکسو پائنٹیس انہیں پرجاتیوں کی جیو رہتے ہیں بھاگل پور بھاگل پور میں ایسیا مہادیش کا اکلوتا ڈالفن ابھیارن ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ایک کئی بار آپ کے ایکجام میں پوچھا جا چکا ہے افتھانی یہ بھاپا میں ڈالفن کو وہاں پر کیا کہا جاتا ہے دوستوں فونس یا فونس جو بھی آپ جان سکیں دونوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈالفن کو ٹھیک تو کہاں پر ہے بھاگل پور بھاگل پور میں کیا ہے دوستوں ایسیا مہادیش کا ایک ایک لوتا ڈالفن ابھیارن ہے ٹھیک ہے کون سا ہے وہ بکرم فلا گنگے ٹک ڈالفن ابھیارن چلیے آئیے یہ دیکھئے آپ کی ڈالفن دکھ رہی ہے بکرم فلا گنگے ٹک ڈالفن ابھیارنے میں اور ڈالفن کے بارے میں تھوڑی سی اور جانکاری دیں دوستوں تو کند سرکار نے پانچ اکٹوبر دو ہزار نو کو پانچ اکٹوبر دو ہزار نو کو اسے جو ہے وہ جلی جیو جو ہے گھوشت کیا تھا ٹھیک ہے جلی جیو گھوشت کیا تھا ٹھیک وہ یہ جو بکرم فلا گنگے ٹک ابھیارنے ہیں دوستوں یہ ٹوٹل جو ہے تیرپن کلومیٹر میں ہے اور اس کی اس کو جو ہے ابھیارنے کا درجہ کب دیا گیا تھا تو سات اگست انیس سو اکیانوے کو اسے ابھیارنے کا درجہ دیا گیا تھا ٹھیک تو اتنی ساری باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے جو کہ آپ کے ایکجام کے لیے مہادو پونڈ ہے پچھلا پرسن جو ہم نے لاسٹ سیسن میں پہنچا تھا دوستوں اس کا آنسر آپ کو دینا تھا حال ہی میں بھارت کے پردھان منتری نرین رمودی اور آسٹریلیا آئی پردھان منتری اسکارٹ ماریشن کے بیچ بات چیت کے بعد کتنے سمجھوتوں پر ہستاچر ہوئے ہیں آپ سن ہیں آپ کے پاس پانچ سات دس یا پھر تین تو کتنے پر ہوئے ہیں روستوں تو سات جو ہے سمجھوتوں پر ہستاچر ہوئے ہیں آئے دیکھتے ہیں تو بھارت اور آسٹریلیا نے ساج و سامان جیسے کی لاجسٹک سپورٹ میں نے بتایا تھا نیکٹ ویڈیو میں ساہیوگ کے ادیس سے ایک سین یا اڈوں تک آپسی پہنچ جو ہے وہ سگم بنانے کے مہاتپون سمجھوتے صحیح سمبندوں کو مجبوط بنانے کے لیے جو ہے چھ انیا سمجھوتے یعنی کی ایک جو ہے یہ لاجسٹک جو ہے سپورٹ والا سمجھوتا اور دوسرا جو ہے چھ انیا سمجھوتے ہو تو ملا کر کے دوستوں کتنے ہوگئے سی بن تو ساتھ سمجھوتے ہیں پر جو ہے وہ ہستاچر ہوئے ہیں پرہان منتری نیاند موڈی اور ان کے آسٹریلیای سمکچ یعنی آسٹریلیا پرہان منتری اسکارٹ ماریسن نے آن لائن سکھر سمیلن میں حصہ لینے کے بعد جو ہے یہ سمجھوتے ہوئے ٹھیک ہے تو کتنے ہوئے ساتھ سمجھوتے ہیں چھ اور سمجھوتوں پر جو ہے ہفتہ اچھر ہوئے ہیں تو یہ رہا دوستوں پچھلے پرسن کا آنسر اب آئیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں جس کا آنسر جو ہے آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے پرسنے نمی میں سے کون سا دیس حال ہی میں پرستاویت فائی بجی کلب میں فامل نہیں ہوگا بہت ہی مہدھ پونڈ پرسن ہے دوستوں پرسن ہے چین یو اچھے یو کے اور اٹلی تو اس کا آنسر دوستوں جو ہے وہ آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں آنسر جو ہے کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریں ہمیں آپ کے آنسر کی پرتیچھا رہے گی تو دوستوں یہ سیشن یہاں سے سماعت ہوتا ہے تھانکس آنسر جو ہوتا ہے